بسم اللہ الرحمن الرحیم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شبی مراج میں بیت المقدس کی طرف سے جاتے ہوئے مصر کے قریب ایک مقام سے گزرے تو انہیں نہائیتی عالی اور زبردست خوشبو آنے لگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ خوشبو کیسی ہے جواب ملا فورون کی بیٹی کی باندھی مشات اور اس کی اولاد کی قبر سے آ رہی ہے پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ان کا قصہ بیان کیا مشات فورون کی بیٹی کی خادمہ تھی اور وہ قفیہ طور پر اسلام لا چکی تھی ایک دن فورون کی لڑکی کو کنگی کرتے ہوئے اس کے حاصل تفاقن کنگی گر پڑی اور وہ اٹھانے لگی تو اس کی زبان سے بے ساختہ بسم اللہ نکل گیا اس پر شہزادی نے کہا تو نے آج عجیب علمہ بولا ہے رب تو میرا باپ فورون بھی ہے پھر تم نے یہ کس کا نام لیا ہے اس نے جواب دیا فورون رب نہیں ہے بلکہ رب وہ اللہ ہے جو مجھے اور تجھے اور تود فورون کو روزی دیتا ہے شہزادی نے کہا اچھا تُو میرے باپ کے سوا کسی اور کو اپنا رب مانتی ہے اس نے جواب دیا ہاں ہاں میں تیرا اور تیرے باپ سے سب کا رب اللہ تعالیٰ ہی ہے شہزادی نے اپنے باپ کو کہلوایا وہ سخت غزب ناک ہوا اس وقت ادھر بار بلوایا گیا اور کہا اچھا کیا تُو میرے سوا کسی اور کا اپنا رب مانتی ہے اس نے کہا میرا اور تیرہ رب اللہ تعالی ہی ہے جو بلندیوں پر بزرگی والا ہے اور انہیں اسی وقت حکم دیا کہ تاپے کی جو گائیں بنی ہوئی ہے اس کو کوپ تپایا جائے اور جب وہ بلکل آگ جیسی ہو جائے تو اس کے بچوں کو ایک ایک کر کے اس میں ڈال دیا جائے آخر میں خود اسے بھی اس میں ڈال دیا جائے چنانچہ وہ گرم کی گئی جب آگ جیسی ہو گئے تو حکم دیا کہ اس کے بچے کو ایک ایک کر کے اس میں ڈالنا شروع کرو اس نے کہا بادشاہ ایک درخواست میری منظور کرو یہ کہ میری اور میرے ان بچوں کی ہڈیاں اسی جگہ ڈال دینا اس نے کہا اچھا تیرے کچھ حقوق ہمارے ذمہ ہیں اس لئے یہ منظور ہے اس کی دو بچیاں اس کی آنکھوں کے سامنے اس میں ڈالی گئی اور وہ فوراں جل کر راکھ ہو گئی پھر سب سے چھوٹے کی باری آئی جو ماں کی چھاتی سے لگا دودھ پی رہا تھا فوران کے سپائیوں نے اسے گھسیتا تو اس نیت بندی کی عورت تلے اندھیرہ چھا گیا اللہ تعالی نے اس بچے کو اسی وقت زبان دے دی اور اس نے باعوض ملند کہا اما جان سرہ بھی پس پہ پیش نہ کرو حق پر جان دینا ہی سب سے بڑی نیکی ہے چنانچہ انہیں صبر آ گیا اس بچے کو بھی آگ میں ڈالا گیا اور آخر میں ان کی ماں کو بھی اس آگ میں جلا کر مار دیا یہ خوشبو کی مہکے ان کی جنتی محل سے آ رہی ہے سبحان اللہ